بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمائیم دو دن سے ایک ہی آیت زیر بحث ہے چونکہ وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ہمارے معاشرے اور معاشرتی زندگی میں جو ایک آدم توازن پیدا ہو چکا ہے اس کے لیے اس کو میں مزید آج کے دن بھی آگے چلانا چاہتا ہوں کہ خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے بنیادی رشتہ ہے پہلا رشتہ جو اس قائنات میں قائم ہوا آدم اور حووہ وہ زوجہ اور زوجہ تھا خامد اور بیوی اور آخری رشتہ جو باقی رہے گا اور جو جنت میں انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے وہ خامد اور بیوی ہیں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں الگ الگ مقام لیکن آپس کا ملنا ملانا آنا جانا خرب فاصلے بھی سمر جائیں گے اور ٹائم بھی ٹائم تو ویسی زیرو ہو جائے جب ٹائم زیرو ہوتا ہے خسات اللہ فاصلے بھی یہ یوں کر کے جنتی جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں گے جسے آپ کو رات کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں تو جنتی نیچے والے جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں گے اوہ جنت الفردوس ہے اتنی دوری پر ہوئی لیکن اگر وہاں جانا ہے تو ایک لمحہ کلمح البسر جانے کے لئے فاصلوں کو نابنے کی ضرورت ختم ہو جائے تھی اس رشتے کو باقی رکھنے کے لئے اللہ نے اس سے اکڑوں آیات ہوتا رہا کل ایک بات رہ گئی تھی وہ کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تخرجو ہنہ انہیں مت نکالو مم بیوتہنہ مم بیوتکن نہیں فرمایا یہ قابل غور چیز ہے کل بحث میں نہیں آئی تو یہ میں نے دوبارہ جب دیکھا ہے تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ لا تخرجو ہنہ یوں ہنہ چاہیے جیسے ہم میرا گھاریں صوبہ روائیں ہیں جیسے مرضی تنوں میں دو لفظ بول کے تکے دیتے ہم یہ جو میرا محول ہے میرے گھون اپوٹر میرین اولاد بھی میری ہے گھار بھی میرے نکل جا جیدو آئیں ہیں یہ مرادہ ہاتھی کلچہ کہ میں ادہات خادمی ہوں میرا خمیر میں ادہاتی فطرت ہے شہری فطرت نہیں تو وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں میرا گھار ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں یہ تیری بیوی کا بھی گھر ہے لا تخرجو ہنہ من بیوت ہنہ یہ کتنی بڑی عزت دی اللہ نے عورت کو چند دن پہلے ہی ایک شادی شدہ بچی کہہ رہی تھی کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو پرائی ہے تو پرائی ہے تو میمان ہے تو اس کا تصور بنتا ہے کہ پھر یہ گھر میرا تو ہے جب خامند کے گھر جاتی ہے تو وہاں خامند کی بدتمیزی ساتھ سسر کی بدتمیزی جو اہم طور پر ہوتا ہے لڑکیوں کی طرف سے بھی بعض وقت بہت بدتمیزی ہوتی ہے کتنی لڑکیوں نے اپنے گھر اجار لیے اپنی زبان درازی کی وجہ سے یا شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی وجہ سے نہ کہ اپنے ماحول میں جہاں وہ گئی ہے تو دونوں طرف کیس ہیں لیکن بچیوں کی وجہ سے گھر جو ٹوٹتے ہیں تھوڑے ہیں اور خامند اور سسرال کی وجہ سے جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو وہاں اسے یہ تانہ سننے کو ملتا ہے یہ بچے میرے ہیں یہ گھر میرا ہے تو وہ کہنے لگی پھر تو عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں تو آج مجھے اس کے جواب سمجھ میں آیا کہ میرے اللہ کہہ رہا ہے نہیں تیرا گھر ہے خامند کا گھر تیرا گھر ہے لَا تُخَرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ کچھ نیت وَإِنَّهُ لَا تَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللہ نے کہا نا قرآن میں تو ویسے یہ وَإِنَّهُ لَا أَمْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے اپنے کتاب میں یہ فرمائی ہے کہ بیوی طلاق دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ایک طلاق ہو گئی طلاق رجی ہے طلاق مخلضہ نہیں طلاق مخلضہ نہیں طلاق بائن نہیں تو ایک پہلوک ہیلیکنٹ کمزور تو پڑ گیا طلاق ہو گئی طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے انہیں ان کے گھروں سے مت نکا دو ان نکالوں پہ بات زیادہ ہی میں گاؤں میں تھا ایک بچہ آیا نوجوان کہہ جی میری بہن کو اس کے خامن نے گھر سے نکال دیا ہے کہ فرج لے کے آ تو گھر میں آنے دوں کہ آنے تو نہیں آنے دوں تو میری بہن اجڑ کے میرے پاس آئی بیٹھی ہے کہ میں تو فرج لے کے دے نہیں سکتا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں وہ غریب آدم میں نے فوراں اسے فرج لے کر دیا اور اس کے بہن کے آگے اس نے پہنچایا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد کہ عورت کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے اسے گھر سے مت نکال اور پھر آئیوں نے کہا رہا ہے تم بھی نہ نکلنا ولا یا خرجنا تو تم بھی نہ نکلنا بیٹھنا تو تمہارا گھر ہے اور اس ہمارے محول میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طلاق کے بعد سسران والے کہنے ہی تو ہماری بیٹی ہے تو رہے شاید رجوع ہو جائے اور گھر آباد ہو جائے یہ جس کو طلاق ہوتی ہے وہ ہی اتنی وہ اتنی وہ دل براشتہ ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہے تو دونوں طرف سے خلاف ورزی ہو رہے ہیں لڑکی کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں رہے تمہارے ذمہ ہے کہ تم اسے گھر میں رکھو کہ واقعات اللہ کسی کے اوپر بھی نہ لائے لیکن ہر ایک کو پیش آ سکتے ہیں دنیا ہے اسواق حوادث کی دنیا ہے وواق کی دنیا ہے آوائق کی دنیا ہے یہ چیزیں یہاں پیش آ سکتی ہیں تمہیں پتہ ہو کہ میں نے یہاں اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا کہ طلاق کے بعد بھی وہ گھر کی ملکیت اس کی ثابت اگر قامل مر جاتا ہے تو بیوی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے آٹھوہ حصہ اللہ نے بیوی کی وراثت رکھی ہم اپنے معاشرتی امور میں کوئسوں دور چلے گئے تو ایک تو اس نوبت تک بات نہ پہنچے کہ طلاق کو اگر اس نوبت بر بات آ گئی ہے مثلاً لڑکا بدتمیز ہے گالیاں دیتا ہے لڑکی کے ماں باپ کو برا بھلک ہے اور ہٹتا ہی نہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا اپنی بہن کی طلاق لے دو اسے ایسے زندہ آگ پہ نہ بھونو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا کوئی لڑکی زبان دراز ہے اور ہٹتی نہیں وہ اس سے تو یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گی اسے طلاق لے دو طلاق اللہ نے اس لیے تو رکھی ہے ہمارے ہاں کیا نہیں نبا کرو نبا کرو ہمارے رات کا وقت تھا گاؤں میں تھا لڑکی آگے اپنے بچے کو لے گا باہر اس نے شور مچایا چونکہ وہ رات ہو تو کسی کو میں ملتا نہیں ہوں تو اس نے انہوں نے شور اس نے باہر شور مچا جی تو گیٹ کے چوکی دار نے آ کر کہا جی وہ اس طرح کا بچہ ہے شور مچا رہی میں نے بھولا جی میں نے کہا کیا ہوا کون ہو کہا میں جھانگ سے آئی ہوں کس لیے آئی ہے کہا میرے خامل سے مجھے طلاق لے دو میں نے کہا تو بیٹی یہ معاملہ تو تیرے ماں باپ کا ہے میرا تو نہیں ان سے کہو تمہیں طلاق لے کر دو کہا میں نے ان سے کہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے یا موت ہے یا شادی ہے یا پھر اگر راضی نہیں تو پھر قتل ہے کہ ہم طلاق نہیں لیتے ہم اپنے ویسے ہی اس کا زندگی کئی چراف بجھا دیتے ہیں تو آپ میری مدد کرو مجھے میں نے کہا تو طلاق کیوں لیتی ہے کہا میرا خامل روزانہ مجھے مارتا ہے بری کا ایک دن ایک بچہ ہو چکا ہے بچہ بھی تین چار سال کا تھا کہ ان اس ساری مدد میں ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں میرے خامل نے مجھے مارانا ہے روزانہ میں نے کہا کرتا کیا ہے کہ وہ سبزی کی ریوڑی لگا تھا وہ سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ غصہ بھی بھی پیا کے نکالتا ہے کا ایک دن کا ناوان ہے اور مری میں تھا تو یہ تو چلو وہ تو ریڈی والا تھا جاہل تھا مری میں سن دوہزار بارہ کا رمضان میں نے گزارا تو اثر کے بعد میں معاشر پر ایک حدیث بیان کرتا تھا پھر افتاری کا ٹائم ہو جاتا تھا رمضان کا معینہ تھا ایسے ہی افتاری پر چلے جاتا تھا دسویں آٹھویں دن امام مسجد کی بیوی میری بیگم کو ملنے کے لیے آئی اور آ کر کہنے لے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ یہ پہلے آٹھ دن ہے میرے خامل نے مجھے مارانا ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے میری روز ہی پٹائی ہوتی ہے یہ ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے میری بیگم نے مجھے بتایا میں بڑا حیران ہوا چونکہ کفر از کعبہ برخیزت پجامانی مسلمانی جب مسلح پہ کھڑے ہونے والے کے یہ اخلاق ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا تو کوئی دس بارہ دن کے بعد امام مسجد صاحب بول پڑے کہنا لے جب وہ میں نے ختم کی نا ایک حدیث سناتا تھا معاشرت پر میرے پاس آگئے کہا مولانا میں نے زندگی میں میرے پہلے یہ دس دینا ہے کہ میں نے بیوی کو مارا نہیں اور میں نے کبھی یہ باتیں زندگی میں سنی نہیں امام مسجد اور کہہ رہا ہے میں نے کبھی زندگی میں یہ باتیں نہیں سنی یہ پتہ ہی نہیں تھا ہم جس بٹ گرام کی طرف کا تھا کہا ہمارے محول میں مارنا ایک لازمی ایک ہمارے رواج کا حصہ بن چکا کہا میری بہن کی دو دفعہ میرے بہنوئی نے ایک دفعہ بازو توڑ دیا ایک دفعہ ٹانگ توڑ دیا میں نے کہا پاگر طلاق لے لو پہلی پتھاما میں وہ ایسے ہی طلاق ڈز ہی ہے اسی درس میں ایک پاولپنڈی مدرسہ کے محدث بیٹھتے تھے دورے کے سبق پڑھاتے تھے تو جب وہ دیس ایک دن گزرے پچیس دن میں رہتا تھا دیس ایک دن گزرے تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا میں پینتیس برس سے حدیث پڑھا رہا ہوں میں نے یہ حدیثیں آج ہی سنی ہیں آپ سے مانکہ یہ آپ کے تو ساندھے سے گزرتے ہی ہوں گی پس یہ ہے کہ اس وقت لا يتلو تلاوتا فہو تعلن اس وقت پھر یہ چل رہا ہوتا ہے تلاوت چل رہی ہوتی نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں نہ پڑھانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں یہ تو مزاق ہے حدیث پاس یہ تو کوئی یہ کیا تک ہے کہ یہ برکت کے لئے برکت بی بی نو باہر چھڑ گئے ہو برکت کے لئے نہیں فہم کے لئے میں علم کیوں حاصل کرنا ہوں سمجھ کے لئے ہدایت پانے کے لئے برکت کے لئے اور تھوڑی بات ہے جو گھران آپس میں اتفاق سے رہتا ہے چاہے وہ فاسقی ہو گھرانا ان پر برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے جس گھرانا میں توڑ پیدا ہو جائے وہ چاہے تقوی والے ہوں ان سے برکتیں اٹھ جاتے ہیں اگر تمہاری بہن تمہاری بیٹی اس مشکل میں آگئی ہے کہ خامن کا رویہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو طلاق لے لو اس کی زندگی کو ایسے زندہ درگور مت کرو جیسے یہ بہت بڑا ظلم ہے بے وجہ طلاق دے دینا ایسے ہی بہت بڑا ظلم ہے کہ ضرورت کے باوجود طلاق نہ لینا لڑکی کی طرف سے بدتمیزی ہے وہ بھی گھر اجار کے ہی بیٹھے گی اس سے پہلے نہیں بیٹھے گی پہلے ہی عزت کے ساتھ الگ ہو جائے لڑکا بدتمیز ہے بداخلاق ہے مولانا عبدالقادر رائع پوری رحمہ اللہ بہت بڑے تصوف کے کی شخصیت گزرے ہیں اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ خطابت کے بادشاہ گزرے ہیں اور ان کو خلافت تھی حضرت رائع پوری کی طرف سے تو کہنے لگے حضرت رائع پوری سے کہ حضرت جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا تو حضرت رائع پوری نے پوچھا لڑکا کیسا ہے تو کہا جی نمازی ہے تو در خاموشی ہوئی تو حضرت رائع پوری نے دوبارہ پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے شاہ جی نے کہا جی نمازی ہے پھر خاموشی ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت رائع پوری نے پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے کہا جی نمازی ہے حضرت رائع پوری نے فرمایا شاہ جی میں لڑکے کی عبادت نہیں پوچھ رہا میں پوچھ رہا ہوں لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں کہ گھر جو آباد ہوتے ہیں وہ عبادت سے وہ آباد نہیں ہوتے وہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے گھروں کی عبادت قصرت عبادت اس کے لئے آجر ہے لیکن گھر اگر چلنا ہے یا چلانا ہے تو تمہیں بول میٹھا کرنا ہوگا چہرے پہ بیوی کے لئے بشاشت رکھنی ہوگا تمہیں ناگواری ہے تو بھی بشاشت کو رکھنا ہوگا اس کی تمہیں اللہ قیمت دے رہا ہے ہر رشتے کے جوڑ کی اللہ قیمت دے رہا ہے اور یہاں میرا نبی بیچ میں زامن بن کے کہہ رہا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا صلوک کرتا ہے خیرہ میں آپ نے فرمایا انا خیر امل اہلی اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا صلوک کرتا تو پھر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی اولاد نسل کو بچاؤ بیٹی ہے بتیجی ہے بہن ہے بانجی ہے اب ہم جس عمر میں آگئے ہیں پوتیاں پوتے نوازیاں نوازیاں رشتے تو بڑھتے جاتے ہیں تو تمہرا بیٹا ہے بتیجہ ہے تم دیکھ رہو میرے بیٹے کا گھر آباد برباد ہو گیا ہے بیوی کی بدتمیزی کی وجہ سے اسے برداشت کرے اسے برداشت کرے اسے برداشت کرے لیکن جب پیالہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے تو اس حد تک نوبت نہیں جانی چاہیے کہ بیٹا کہے کہ میں تو کہیں گھر چھوڑ بھی بھاگ جاؤں جہاں خاندانی سسٹم ہے اب جو زیادہ پڑھ لیک گئے ہیں ان کے ہاں تو ہر کوئی وائی فرنڈ گرل فرنڈ کلچر چل پڑا ہے یہ بھی انتہائی ہلاکت کی چیز ہے وائی فرنڈ گرل فرنڈ یہ مغرب کا کلچر ہے یہ ہمارا ہے ہمارا ہے عزت کے ساتھ نکاح دیا ہے اور ایک اور بات بیچ میں آگئی کہ رشتہ دیکھنے کے لئے آٹھ دس عورتیں جاتی ہیں واپس آگئے ناکہ موٹ آئے دویاں دی کان چھوٹے ہیں تری ہیں دی آئے آکھ دی پتلی چھوڑی چھوڑی آئے چوتھی ہیں دی آئے سیر چھوڑتا ہے پنجویاں دی یہ جڑڑ بڑا ہے یہ ایسی بکواس کرتی ہیں کسی کی بیٹی پر مل کر یہ کوئی طریقہ ہے رشتہ کرنے میرے نبی نے کیا کہا لڑکا لڑکی آپ اس میں بیٹھ کے دیکھ لو ایک دوسرے کس کنے منگنے کی تھی تو آپ نے کہا تھا اللہ رائی تہا اور جالت سہا دیکھئے گذر آئیے آکے اتنے نقص نکالتی ہیں اتنے نقص نکالتی ہیں اور پھر اتنی عورتیں جب کسی کو دیکھ رہی ہوں تو اس بیچاری پر کیا گزر رہی ہو کہ ہر نظر تیر بن کے چوبر تیر بن کے تیر بن کے تیر بن کے نشتر بن کے اس کے اندر جا رہا ہے چاکو کا نشتر کم ہوتا ہے اور یہ نظر کا نشتر اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن نبی نے کہا جس سے منگنی کی ہے اس کو دیکھ تو لو اگر لڑکی کہہ دے اپنے ماں باپ سے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی وہ کوئی نافرمان نہیں ہے لڑکا کہہ دے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا وہ کوئی نافرمان نہیں ہے کتنے گھر ہمارے زمیداروں میں اب تو خیر وہ خاندانی سسٹم وہ بڑے سارے قبروں میں چلے گئے جو جابر ہوتے تھے بس جو ڈیگال کر دیتی کر دیتی ساڑی ہکو گال لنڈی کتنے اپنے عزیزوں کی زندگیوں کو برباد ہوتے تھے خواتین اجڑ کے برباد یعنی وہ ایسی تھیں جیسے بیوہ اور خاند ایسا تھا جیسے رنڈوہ جو زبردستی شادیاں کی گئیں ان کا جو انجام میں نے دیکھا اپنے علاقے میں اپنے خاندان میں اپنے قریبی دوست خاندانوں میں چونکہ ہم جو پنجاب کے زمیدار ہیں تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں چونکہ صدیوں سے آباد ہیں نا جو مہاجر نہیں جو لوکل ہیں وہ آپس میں صدیوں سے کنیکٹڈ ہیں تو سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ لڑکی کو ہار جانے والی آنکھوں سے دیکھنا اور ادھر بڑا ظلم ہے مغرب میں گل فلنڈ بوائی فلنڈ کالیج میں کٹھے پڑتے ہیں اس نے پسند کیا اس نے پسند کیا شادی کے بغیر ہی حرام تعلق قائم کر لیا اور اس وجہ سے جو ان کی ان کا جو خاندانی سسٹم تباہ ہوا ہے سپین میں پولیس کا ایس ایس پی اور پارلیمنٹ کی ممبر اور لو تین اور بڑے افسر مجھے ملنے آئے میں نے وہاں بیان کیا تھا اس بیان سے وہ بڑے متاثر ہو گئے اس کا سپینش میں ترجمہ انہوں نے سنا کہ ہم نے اس آپ کے عالم کو ملنا ہے اس نے وہ باتیں کی ہیں جو آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے آکے یا آنا ہی تھی میں نے کیا بات دیکھتا میں نے کہا ٹیکس دیا کرو اور یہاں کے قانون کی پابندی کیا کرو اور یہاں کی لڑکیوں سے پاسپورٹ لینے کی وجہ سے شادی نہ کیا کرو یہ باتیں ان کے لئے انتہائی اہم تھی باقی میں نے کوئی آسمان سے تارے نہیں توڑے یہ بات ہے سن کے کہنا کہ ہم نے اس سے ملنا ہے تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا کہا کہیے میں نے کہا تمہارا خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور تمہاری بازار میں میں نے دیکھا ہے تمہارے بچے بہت کم ہیں تو اسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے لیکن یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہم اس کے لئے پریشان ہیں کہ ہمارا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا ہے جب صرف لڑکے اور لڑکی نہیں بیچ میں آنا ہے نہ مانے نہ باپنے نہ نکاح ان کا جو چرش میں نکاح ہے وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ نکاح کے بعد اگر وہ طلاق ہو تو پھر آدھی جیداد لڑکی طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جیداد دینی پڑتی اور لڑکا طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جیداد دینی پڑتی تو ان کے بوائی فرنڈ گل فرنڈ کلچر نے تمہیں پھیلتے اس لئے ان کی نسل کم ہوگی ہماری نسل بڑھتی ہے اور ہر سال نئے سکول کھلتے ہیں ان کے آن ہر سال سکول بند ہوتے ہیں کہ بچے ہی کوئی نہیں ہیں تو یہ کلچر بھی انتہائی زہر ہے زہریلا سانپ ہے کہ یہ پورے خاندام کو توڑ کے تباہ کر لیتا ہے اور دوسرا کلچر جو میں نے ہمارا ہے جو میں نے بیان کیا ہے اس کے جو نقائص ہیں وہ ہمیں تباہوں پر بات کر کے رکھ لیتا ہے بھیج ایسی لانت ہے کہ یہ ہندووں میں ہے یہ یہ ساری چیزیں ہندووں سے آئی ہیں چونکہ ہمارے علماء نے صوفیاء نے معاشرت والا دین سمجھائے انہیں صوفیاء نے ذکر 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 اور علماء نے فقہ 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 تو جو نبی والی زندگی تھی وہ پچھلے اشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے پہلے تو کوئی حدیث کو جانتا نہیں تھا بڑے بڑے علماء فقہ فقہ گزرے لیکن تو نبی والی زندگی نہیں پیش کی کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی اولاد کے ساتھ ماں کی باپ کے ساتھ ماں باپ تو تھے نہیں پہلے ہی فوت ہو گئے بچوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ تو اس کے ساتھ تو جہیز بھی اسی ہندووں کی ایک رسم ہے جو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے اور ہماری طرح اب تو خیر کوئی نہیں رہا کہ پہلے جب ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سارے اگلی جو بزرگ سارے زندہ تھے تو وہ پوری رسمیں نبایا کرتے تھے جو بھی ہوتی تھی تو اس میں ایک رسم تھی کہ لڑکی کا جہیز ساری برات والوں کو دکھایا جاتا تھا چور پائیاں بچ جاتی تھی ہر ایک آپ نے حساب سے تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تو ایسے چور پائیاں بچ جاتی تھی اور اس پر جناب کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں کہیں زیور پڑے ہوئے ہیں کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں کہیں بانڈے پڑے ہوئے ہیں پتیلے بھی پڑے ہوئے ہیں نہیں خرافہ اور بھئی ایک خاتون سے میں نے سنا ساڑھا پتر ہون انگلینڈ ہوند ہے ہوندہ سی شادی تو پہلے پر چھوڑائیں کہ سانو دیو گے کی وہ تیرا بیڑا غرک جائے وہ تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے جیور کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے بیٹی اس کے بات کہہ رہے ہیں سانو دیو گے کی تو انتہاں تھوٹ دیونا چاہیے ایسے گھر کے تو قریب سے نہیں گزرنا چاہیے جو ایک آدمی بیٹی پروان چڑھا کے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک سوہان اور پھر سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا علی بن عبی طالب علیہ السلام جو تمہارے بسویں ہیں وہ دے لو کوئی دینا منع نہیں میرے نبی نے دیا ایک پلنگ دیا منقش اس پر کھدائی ہوئی ہوئی تھی نقشنگار تھے ایک بستر دیا ایک سرہانہ دیا ایک مسلحہ دیا ایک کالی چادر دی ایک رنگ برنگی چادر دی دو گھڑے دی ایک چکی دی ایک مشکیزہ دیا ایک لوٹا دیا یہ دس چیزیں میرے نبی نے ایک چکی دی چکی میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ دس چیزیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی تو اپنی خوشی سے میں اس کو گھوڑا دے دوں یا اسے مرسیڈیز دے دوں وہ میری خوشی ہے اپنی بیٹی کے لئے لیکن سسرال والے کہیں اے وی چائدہ ہے اے وی چائدہ ہے اے وی چائدہ ہے اے وی چائدہ ہے یہ بہت بڑا ضرور بہت بڑی ضرور ان چیزوں کو اپنی گفتگو کا محور بناو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس کو کس قدر خوبصورت تشبیح دے کر ہمیں سمجھایا ہن لباس لکن فا انتم لباس لہن یہ میں بار بار اس مضمون کو در آ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب موقع آئے گا تو تمہیں سب کچھ بھول جائے گا تو میں بار بار تمہارے دماغ کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ جو غصے کے وقت آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے بے اقل ہو جاتا ہے وہ ساقل کو کھا جاتا ہے اور بیوی سے کپ ٹکرا ہوتا ہے بین بھائیوں سے کپ میں صرف بیوی کی بات نہیں کر رہا سارے رشتوں کی بات کر رہا ہوں بین بھائیوں سے ماں باپ سے بیوی سے کپ ٹکرا ہوتا ہے جب میٹر گھومتا ہے دماغ گھومتا ہے اس وقت پھر کوئی نہیں یاد رہتا کہ مولی طارق جمیل نے کیا کہا تھا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تھا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے سب سے مشکل کام ہے اچھے اخلاق کیونکہ ان کی سیکھنے کا وقت سب سے مشکل وقت ابھی میں وہاں سے گھر سے چلتا ہوں کہ میں نے جا کے درس قرآن دینا ہے میں نے زہر کی نماز پڑھنی ہے میرے یہ مشکل ہے میں دس منٹ کی ڈرائیو سے آتا ہوں پونہ گھنٹہ یہاں بولتا ہوں لیکن میں ذہنی طور پر تیار ہوں اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے روزے سے حلق خوشک ہو رہا ہوتا ہے اور بولا نہیں جاتا پیاس لگ رہی ہوتی ہے جسم میں تپش ہوتی ہے میں تیار ہوں کہ مجھے یہ مشکل برداشت کرنے لیکن اچھے اخلاق بردنے کا جب وقت آتا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے جب تمہیں غصہ چڑھا ہوتا ہے اور غصے کے بعد تمہارے بریک فیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ خاص طور پر جو سریع الہزب ہوں ان کو تو اگلی پشلی ساری ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کو ہوں تو پھر وہ بہ جاتے ہیں اچھے اخلاق کے سیکھنے کا وقت وہ ہے جب تمہیں حد درجہ کا غصہ آیا ہو نمبر ایک نمبر دو یا اگلی تمہارے ساتھ حد درجہ کی بتتمیزی کر رہا ہو تو اس وقت تھوڑ دیر تو تم کرو گے سبر پھر تم بھی اوبال آئے گا ہانڈی میں تو میرے عزیزوں یہ بڑے نازوک رشتے ہیں اور اس میں خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے نازوک اللہ کے نبی نے بتایا آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی آسمان سے اللہ کا حکم آیا پھر میں نے شادی کی تو پھر اتنی شادیاں اللہ نے کیوں کروائیں ہمیں زندگی سکھانے کے کہ ہر قسم کی عورت عورت خاندان سے ہے عورت برادری سے ہے عورت خاندان برادری سے باہر ہے یہ تین نسبتیں ہیں آپ نے ان تینوں نسبتوں سے شادی کی عائشہ ام حبیبہ حفظہ رضی اللہ عنہ یہ خاندان سے ہیں اور میمونہ برادری عرب برادری سے ہیں قریش نہیں ہیں جوہریہ قریشی نہیں ہیں برادری ہیں عرب ہیں صفیہ برادری سے بھی باہر خاندان سے بھی باہر اپنے سے کم عمر عائشہ ہم عمر سودہ عمر سے عمر سے بڑی خدیجہ تو عورت عمر میں بڑی ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے عمر میں برابر ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے عمر میں کم ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے عمر میں کم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر وہ مال میں برابر ہو مالدار ہو یا فقیر ہو مال میں کم ہو یہ تین نسبتیں ہیں خدیجہ رلی اللہ تعالی مال میں اونچے ہیں اور باقی تقریباً مال میں برابر ہیں اور صفیہ اور جوہریہ لونڈیوں سے آزاد ہو کر ان سے نکاح ہوا ہے تو وہ مال میں کم ہیں یہ نو نسبتیں ہیں عورتوں کی جن سے کوئی عورت باہر نہیں نکلتی میرے نبی نے ہر نسبت کی عورت سے شادی کر کے دیکھا پھر غصے والی ہیں درمیانہ غصہ ہے بالکل ہی خاموش ہیں ان سے بھی شادی کر کے دیکھا ہے حفظہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی طرح غصے والی تھی ایک دفعہ آپ نے ان کو طلاق بھی دے دی تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رجوع کرو کہ عمر کو تکلیف ہوگی اور دوسرا حفظہ کے لئے ہم نے لکھ دیا ہے جہ آپ کی جنت میں بیوی ہے تو آپ نے رجوع فرمایا حضرت سعودہ بالکل اللہ لوگ کم گو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں تو کہنے لکھ دجال آ گیا دجال ہاں کیا کروں کہ چھپ جاؤ کہ کجھ در چھپ ہوں تو ادھر وہ توڑی پڑی تھی کہا اس میں چھپ جاؤ تو جا کے اس میں گھس گئیں اوپر سرے لے کہ نبی آئے تو دونوں کا ہنس اس کے برا حال انہوں نے کہا ہنس دی گئے وہ کہا جو ادھر دیکھیں تماشا تو سودہ بیچاری توڑی میں گھزی پڑی تھی وہ تجھے کیا ہوا کہا یہ دجال آ رہا ہے ہر مزاج والی سے آپ نے نباہ کر کے دکھا ایک اور حدیث میں نے کہیں پڑھی مجھے اب یاد نہیں ہو مالی فی النسائم من رغمتن مجھے نہیں پتا اس کا درجہ کیا ہے لیکن جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس کے لئے کسی چیز کی رغمت واقع نہیں رہتا اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی چیز کی رغمت باقی نہیں رہتی تو یہ صرف ہمیں سمجھانے دیکھو نا اگر آپ کو عورتوں کی رغمت ہوتی تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرے جس کی ایک منگنی ٹوٹی ورکہ بن نوفل کے ساتھ اور دوسری شادی ہوئی ہند کے ساتھ ابو حالہ کے ساتھ اور تیسری شادی ہوئی ابن عابد کے ساتھ ایک منگنی دو شادیاں دونوں سے اولاد ہیں ابن عابد سے اولاد ہے لیکن پتہ نہیں وہ زندہ نہ رہے زیادہ تو ابو حالہ کی اولاد ہند زندہ رہے پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کر سکتا وہ کہے گا اور پھر میرے نبی جیسا قجلاً ظاہر الوضاء ابل جلوچ حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزری به سعل وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی اشفارہی وقف فی سوتہی سحل فی لحیتہی قصاصہ وصیم قصیم یہ کہے گا میں چالیس سال کی عورت سے شادی کرتا ہوں پچیس سال ان کے ساتھ گزار دیئے پچیس سال ایک ایک عورت کے ساتھ گزار دیئے بیوہ بھی ہے اور پہلے نکاؤں سے اولاد بھی ہے اور آپ نے پچیس برس گزار دیئے ایک عورت کے ساتھ جب آپ پچاس سال کے ہوئے جب ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کرو اس سے کرو اس سے کرو دس شادیاں کر لیں یہ تو پہلے کرنی چاہیے سلمان مند الملک کٹھی چار سے شادی کرتا تھا پھر کچھ عرض کے بعد چاروں کو کٹھی طلاق دے دیتا تھا پھر چار اور سے کرتا تھا پھر ان کو کچھ دن پر تلاق دے دیتا تھا پھر چار اور کرتا تھا عورتوں کے ساتھ مزاق بناتے رہتے تھے اپنی شعبتوں کو پورا کرتے رہتے تھے تو میرے نبی نے یہ جو شادیاں کی یہ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہا یہ میں ہاتھ جوڑ دھاؤں اگر میری اولاد ہو میرا تم پر کوئی حق بنتا ہے تو اخلاق کا دامن کبھی نہ شو کس کھا لینا لیکن بد اخلاق نہ بنا تاکہ حدود و قیود میں نے بتا دی ہیں کہ ایک کی قریب کی نہیں دور کی فیملی میں میں نے دیکھا کہ خامن انتہائی شریف داڑی توپی اور بیوی بالکل اس کا اولٹ کئی سال اس نے نباہ کرنے کی کوشش کی نہیں میں نے اس سے کہا بھائی طلاق دے دے کسی نے اس کو کہا ہی نہیں خاندان میں کہ طلاق دے دو میں نے اس سے کہا کہ بھائی طلاق دے دو تو پھر اس نے اس کو طلاق دی اور اس کے بعد اللہ نے اس کو بہت نیک بیوی عطا فرمائی اس کا ذریعہ بھی میں ہی بنا وہ خوش باش ہیں اولاد بھی ہیں تو حدود اپنی اگر پر ہیں لیکن دیکھو کبھی کسی رشتے کو اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے خراب نہ ہوں کرتا ہے اس کی نیت